الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول کریم بعد قال اللہ تعالی یا ایوہ الذین آمنوا اتیو اللہ و اتیو الرسول و لا تبتلوا عمالكم آج کے درس میں حدیث مردود اور اسی طرح حدیث ضعیف کے بارے بیان کیا جائے گا حدیث مردود کے بارے میں اس سے پہلے جو گزرا وہ حدیث مقبول اور حدیث مقبول کی قسمیں تو اگر ہم نے صحیح حدیث کی شرط اور اسی طرح حدیث حسن کی شرط یا دوسرے معنی میں حدیث مقبول کی جو شرط ہیں اس کو اگر ہم نے سمجھ لیا ہے تو حدیث مردود آرام سے سمجھ جائیں گے تو حدیث مقبول اس کی شرط یہ ہے کہ اس کا راوی عادل ہو راوی ضابط ہو سند متصل ہو اس کے اندر شزوز نہ ہو دوسروں کی مخالفت نہ ہو اور علت قادعہ نہ ہو ایسی علت جو حدیث کے اندر خلل پیدا کرتی ہے وہ موجود نہ ہو تو یہ پانچ شرطیں ہیں حدیث صحیح اور اسی طرح حدیث حسن کی لیکن حدیث حسن میں تھوڑا سا حافظے کا معاملہ ہوتا ہے جیسے کہ ابن حضر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حدیث حسن کا راوی تمام راوی یا کوئی ایک اس کا حافظہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے اور اس کے علاوہ حسن لغیری ہی کی تعریف میں ہم نے یہ پڑھا کہ حدیث حسن لغیری جس کے اندر معاملی کمزوری ہوتی ہے لیکن دوسری صندوق کی وجہ سے جو اسی کے مثل ہوتی ہیں یا اسی کے اقویہ یا اسی سے کم درجے بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تعداد ہو تو اس صورت میں وہ حدیث حسن لغیری ہو جائے گی اور حسن لغیری حسن میں ضائف ہے لیکن دوسری حدیثوں کی تقید کی وجہ سے وہ حدیث حسن لغیری ہو گئی یعنی حدیث مقبول میں شمار ہو گئی تو حدیث مقبول کے جو شرائط ہیں اگر یہ کسی حدیث کے اندر نہیں پائے گئے تو اس صورت میں وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی حدیث مردود ہو جائے گی تو آئیے حدیث کی قسم اس سے پہلے گزرا کہ ضعیف اور صحیح ہونے کے ادبر سے مقبول اور مردود ہونے کے ادبر سے دو قسمیں ہیں حدیث مقبول اور اس کی تفصیل اور اس کی شرائط گزری حدیث مردود وہ حدیث جس کو رد کیا گیا ہو جس کو قبول نہ کیا گیا ہو اس میں مفہول ہے تو حدیث مقبول کی تعریف گزری اور حدیث مردود کہ حدیث مردود وہ ہے جس کے راوی کا سچ راجن ہو یہ ایک جملہ ہے لیکن اس کے اندر پوری معنی جو حدیث صحیح کی تعریف میں بیان کیا گیا اور حسن کی تعریف میں وہ سب شامل ہے کہ حدیث مردود جس کے راوی کا سچ راجن ہو یعنی وہ راوی عادل نہ ہو ہو سکتا ہے یا اس کا حافظہ کمزر ہو ہو سکتا ہے حسن اندر متصل نہ ہو ہو سکتا ہے اس کے اندر شذوذ ہو مخالفت ہو یا کوئی علت خفی ہو جس کے وجہ سے وہ حدیث صحیح نہیں ہو پا رہی ہے مردود ہو گئی تو حدیث مردود وہ حدیث ہے جس کے راوی کے خبر دینے والے کی سچائی راجن ہو حدیث مقبول کے کسی شرط کے فاقد ہونے کے وجہ سے ختم ہونے کے وجہ سے دوسرے الفاظ میں اس کی تعریف کچھ علماء نے اس طرح کیا ہے کہ حدیث مردود وہ حدیث ہے جس کے اندر حدیث صحیح اور حسن کے شرائط نہ ہو اور اسی طرح کچھ علماء نے کہا کہ یہ تعریف اس میں کچھ خلل ہے بہتر یہ کہا جائے کہ وہ حدیث جس کے اندر حدیث حسن کے شرائط نہ پائے جاتے ہوں حدیث حسن کے شرائط نہ پائے جاتے ہوں تو وہ حدیث کیا ہوگی مردود ہوگی یا اور آسان الفاظوں کے اندر حدیث مردود وہ ہے جس کے اندر حدیث مقبول کے شرائط نہ پائے جاتے ہوں تو اس میں حسن غیری بھی آ جائے گی اور حدیث مردود ہوتی ہے ضعیف ہوتی ہے دو سببوں کی وجہ سے ایک تو ہے سنند کے اندر کوئی راوی گر جائے یا راوی کے اندر کوئی عیب ہو سنند سے کوئی راوی گر جائے تو حدیث مردود ہوتی ہے ضعیف ہوتی ہے یا ایسی طرح راوی کے اندر کوئی عیب ہو اور راوی کے اندر عیب دو طرح سے ہوتا ہے اس کی عدالت اس کے اخلاق کے بارے میں اور اسی طرح اس کے حافظے کے بارے میں تو اس کی بنا پر وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے عدالت کے اعتبار سے اگر حدیث یا راوی کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کی پانچ قسمیں ہیں اور اسی طرح حافظے کے اندر کمزوری ہے خامی ہے تو بھی حدیث مردود کی پانچ قسمیں ہیں یا اس کے اندر پانچ چیزیں آتی ہیں اور اگر سند کے اندر کوئی راوی گر گیا ہے تو اس کی چھک اس میں بنتی ہے چھک اس میں ہوتی ہے تو اگر سند کے اندر کوئی راوی گر گیا ہے شروع سے تو حدیث مرسل ہے اے یہ معلق ہے شروع سے آخر تک ایک راوی ایک سے زائد شروع سے اگر کوئی راوی گر جائے تو حدیث معلق ہے اور اگر آخر سے کوئی راوی گر جائے تو حدیث مرسل ہے یعنی تابعی کہہ کہ اللہ کا سلکا تو یہ حدیث مرسل ہے اس کے علاوہ اگر بیچ سنن سے ایک راوی یا ایسے زیادہ لیکن لگاتار نہ ہو تو یہ حدیث منقطع ہے اور اس کے علاوہ اگر دو راوی یا دو سے زیادہ راوی اگر پے در پے کسی جگہ سے گر جائے تو حدیث مہدل ہے تو یہ چار قسم ہوئی اور ایک ہے کہ اگر راوی اپنے شیخ سے وہ روایت کرے جس کو انہوں نے سنا نہیں ہے حالانکہ دوسری چیزیں سنی ہیں لیکن جس کو سنا نہیں ہے اس کو لفظ ان سے روایت کہتا ہے تو حدیث مدلس ہے معلوم نہیں ہے یہ چیز سنا ہے یا نہیں سنا ہے اور اگر راوی اپنے ہم اثر سے یا جس سے ملاقات ہوئی ہو لیکن کچھ سنا ثابت نہیں ہے تو ارسال خفی ہے تو یہ اچھے چیزیں ہوئی اگر حدیث کے اندر یا سندھ کے اندر کوئی راوی گر جاتا ہے تو دوسرے الفاظ میں علماء اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اگر راوی یا سندھ سے کوئی راوی گر گیا تو اس کی دو قسمیں بنتی ہیں سخت جلی اور سخت خفی ظاہری سخت یعنی جو راوی گر گیا ہے سب کو معلوم ہو جاتا ہے جس کو حدیث کا علم ہے یا کچھ بھی اس سے تعلق ہے اور ایک سخت خفی یعنی پوشیدہ سخت پوشیدہ گرنا اس کو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں یعنی بڑے بڑے علماء ہی جان سکتے ہیں تو سخت جلی اس کی چار قسمیں ہیں معلق مرسل منقت مہدل کیونکہ یہاں پر راوی جو گرتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی راوی گر گیا ہے جیسے کوئی تابعی کہے کہ اللہ کے حسول نے کہا تو صحابی معروف ہے کہ صحابی ہے جب تابعی کہہ رہا ہے تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ حدیث مرسل ہے اور اسی طرح اگر معلق ہے یعنی امام بخاری کہے کہ ابو موسیٰ عشر نے کہا یا سیدہ عشاء نے کہا اور سند بیان نہیں کہا ہے تو معلوم ہے کہ یہاں پر کوئی راوی گر گیا ہے تو جو سخت ظاہر ہوتا ہے اس کو اگر تھوڑا سا بھی علم آدمی کو تو سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی انکتہ ہے کوئی راوی گر گیا ہے اس کے علاوہ سخت خفی یعنی سخت جلی کی چار قسمیں ہیں معلق مرسل اور معدل اور منقتے سخت خفی یعنی راویوں کا زمان ایک ہی پائے جاتا ہے ملاقات بھی ہو سکتا ہے ہوئی ہو لیکن حدیث سنا نہیں ہے اب سننے والا یہ سمجھے گا وہ لفظ ان سے روایت کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے اسے سنا ہو کیونکہ زمان ایک ہی ہے اسی طرح ملاقات بھی ہے تو یہاں پر شک شبہ نہیں جائے گا کہ انہوں نے نہیں سنا ہے لیکن جو بڑے بڑے ماہرین ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر سننا ان کا ثابت نہیں ہے اگرچہ ایک ہی زمان اگرچہ ملاقات ہیں تو اس کو سخت خفی کہتے ہیں اور اس کا نام ہے رسال خفی سنا ہے سو حدیث سنا ہے لیکن وہ ایک سو دس حدیث سے روایت کر رہا ہے لیکن جو دس حدیث ہیں انہوں نے سنا نہیں ہے تو اگر ایک سو حدیث سے روایت کر رہا ہے اور دس بھی روایت کر رہا ہے لیکن دس کو روایت کرتا ہے لفظ ان کے ذریعے اس کو سنا نہیں ہے یا لفظ قالق کے ذریعے جس میں سننے اور سننے کا احتمال ہوتا ہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جب انہوں نے سو حدیث سنی ہے تو یہ دس بھی سنی ہوگی تو وہاں پر بھی شک کا احتمال ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کی حدیث چل جاتی ہے لیکن ماہرین یا حدیث کی جو علماء تو جانتے ہیں کہ یہ دس حدیث ہیں انہوں نہیں سنیے اور وہاں پر انہیں تدریس کی ہے تو اس کا بھی نام ہے سخت خفی تو انشاءاللہ یہ چند جو قسمیں ہیں ان کی مختصر تعریف و شر آگیا گئے گی انشاءاللہ تو یہ حدیثیں مردود اگر سند کے اندر انقطع ہو سند متصل نہ ہو یعنی صحیح حدیث کی تاریخ میں یہ کہ سند متصل ہو اگر سند متصل نہ ہو راوی گر گیا ہو تو اس کی اچھے شکلیں اچھے صورتیں منتی ہیں اس کے علاوہ اگر راوی عادل نہیں ہے یعنی اس کی عدالت کمزور ہے اخلاق کمزور ہے تو اس صورت میں اس کی حدیث ضعیف ہوگی اب عدالت اگر راوی اللہ کی رسول کے حدیثوں میں جھوٹ کہتا ہے یا حدیثیں انگرتا ہے تو حدیث موضوع ہو جائے گی اگر راوی لوگوں کی باتوں میں جھوٹ کہتا ہے اس کو کہتا ہے متحم بالقذب اگر چاہا اللہ کی رسول کے حدیث میں جھوٹ نہیں کہتا ہے تو اس کی حدیث مطروق ہو جائے گی اس کو کہتا ہے متحم بالقذب یہ بھی اخلاق کے اعتبار سے ہے اور اسی طرح تیسرا سبب ہے عدالت کے اعتبار سے فاسق راوی فاسق کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں کا ارتھکاب کرنے والا ہوں چوریو بدکر اعظم باللہ تو یہ بڑے گناہ ہیں یہ بھی عدالت سے اس کا تعلق ہے اس کی بھی روایت قابل قبول نہیں ہوگی اس کو حدیث ملکر کہیں گے اس کے علاوہ راوی کے اندر بیدت ہوتی ہے بیدت کی دو قسمیں ہیں مکفرہ اور مفسقہ جو بیدت مکفرہ تو اس کی روایت قابل قبول ہی نہیں ہے مفسقہ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کچھ قبول کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں کچھ کی تفصیل ہے کہ اگر وہ بیدت جو عدیث روایت کر رہا ہے اس بیدت کی تائید کرنے والی نہ ہو اور اسی طرح وہ بیدت کی طرح بولانے والا نہ ہو تو اس سطح میں اس کی روایت قابل قبول ہے اور وہ جوٹ نہ بولتا اس کی روایت قابل قبول ہے ورنہ قابل قبول نہیں ہے تو یہ بھی عدالت سے ہے اس کا تعلق اور پانچوہ سبب ہے اس کے اندر کہ مجھول ہو معلوم نہیں ہے اس کے عدالت کیا ہے کیا نہیں ہے تو بھی اس کے عدیث کیا ہوگی تو اگر عدالت کے اندر سان ہے راوی کے اندر آئے بہت اس کی پانچ قسمیں بنتی ہیں راوی پر جوٹ موضوع جوٹ کی تحمت مطروق یا راوی فاسق اور منکر یا راوی بیدتی ہو اور بیدت کے لئے تفصیل ہے تو اس کے حدیث ضعیف شمار ہوگی کیا ہوگی ضعیف شمار ہوگی اور یا راوی مجھول ہے اس کی عدالت معلوم نہیں ہے کیسا آدمی ہے تو حدیث ضعیف شمار ہوگی تو یہ عدالت کے اعتبار سے پانچ قسمیں ہوگی اس کے علاوہ اگر حافظے کا تعلق ہے یعنی ایک شرط ہم نے حدیث صحیح میں یہ پڑھی کہ وہ راوی کیا ہو حافظے والا ہو اس کا حفظ کامل و مضبوط ہو یہ صحیح حدیث کی شرط میں ہے اور حدیث حسن کی شرط میں یہ ہے کہ اس کا راوی سب راوی یا کوئی ایک راوی اس کا حافظہ صحیح حدیث کی راوی سے کچھ کم ہو یعنی نبی فیصد اسی فیصد لیکن چل سکتا ہو تو اس کی حدیث حسن ہوگی تو اگر یہ بھی نہیں ہے اور اس کا حافظہ کمزور ہے یا زیادہ کمزور ہے تو اس صحیح میں وہ حدیث ضعیف ہوگی اور اس کا تعلق اسے حافظے سے ہے یعنی نبی فیصد سے ہے تو اس صحیح میں حدیث کی پات کس میں بنے گی اس کی حدیث میں حدیث کی کنے بنے گی پات کس میں بنے گی بہت ہی زیادہ مغفل ہو لا پروائی کرنے والا ہو مغفل تو اس صحیح میں اس کی حدیث کیا ہوگی کچھ علماء کہتے ہیں حدیث منکر شمر ہوگی اسی طرح فحش الغلط بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہو بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہو تو اس کا بھی تعلق اس سے حفظ ہے اس کا بھی تعلق حفظ ہے تو اس صورت میں بھی اس کے حدیث ضعیف شمر ہوگی اور کچھ علماء کیا اس کو منکر میں شمار کرتے ہیں کس میں منکر میں شمار کرتے ہیں یہ دو ہوئے سبب حافظہ کے اعتبار سے یہ عداش کے اعتبار سے تیسرا سبب ہے صحیح الحفظ یاسو الحفظ حافظہ برا حافظہ ہو برا حافظہ سے مراد اگر وہ سو حدیث سے نوائد کر رہا ہے تو ستر یا اسی حدیثوں کے اندر غلطی کرتا ہے یعنی اس کی غلطی زیادہ ہے کس سے درستگی سے تو یہ برا حفظہ ہے اگر ایسا عراوی کوئی ہے اس کا ایسا حفظہ ہے تو حدیث اس کی ضعیف شمار ہوگی کچھ علماء کیا وہ حدیث شاد میں داخل ہوگی اور اس کے علاوہ یہ تیسرا چوتھا سبب وہم حدیث کے اندر کیا ہو وہم ہو تقدیم و تاخیر کرتا ہو بھول جاتا ہو لیکن وہم یہ حافظہ ہے لیکن اس کے اندر بھول چک ہو جاتی ہے یہ سقات راوی سے بھی وہم ہو جاتا ہے تو اس وقت میں اس کی حدیث کیا ہوگی معلول ہوگی کیا ہوگی حدیث سے معلول ہوگی اور پانچوں نمبر پر ہے مخالفت اس سقات سقات راویوں کی مخالفت کرتا ہو سقات راویوں کی مخالفت کرتا ہو اس کی پانچ قسمیں ہیں اس کی پانچ قسمیں ہیں مدرج ہے مقلوب ہے اور مصف ہے ملترب ہے شاید اس میں داخل نہیں ہوگی اس کی پانچ قسمیں ہیں کون سے ہوئی مدرج مصحف مقلوب مزترب ایک اور قسمیں ہیں المزید فی مستثلہ سینجزاکلہ خورا تو یہ پانچ قسمیں بنتی ہیں فہر ایک کی تعریفیں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی اور زندگی دی تو بیان کیا جائے انشاءاللہ تو یہ حدیث اس کے علاوہ حدیث یعنی حدیث مردوس کی بہت ساری قسمیں ہیں لیکن یہ مشہور ہیں جس کا نام علماء نے رکھا ہے مشہور ہے کسی نے کا بیالیس ہے کسی نے کا انپچاس ہے کسی نے ایک سو انتیس تک بیان کیا ہے لیکن سب کا رجوع یا سب کا مدار انہی قسموں پر ہے یعنی یا تو راوی کے اندر کوئی عیب ہوگا یا سند کے اندر کوئی راوی گر گیا ہوگا بس دو ہی اصل سبب ہیں جس کے وجہ سے حدیث کیا ہوتی ہے زعیف ہوتی ہے تو حدیث زعیف کیوں ہوتی ہے مردود کیوں ہوتی ہے یا تو سند کے اندر کوئی راوی گر گیا ہے یا راوی کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کے وجہ سے حدیث کیا مردود ہوتی ہے اب اسی کی زمین میں انہوں نے حدیث زعیف کی تاریخ بیان کیا ہے اور حدیث زعیف کا حکم بیان کیا ہے عام طور پر بعد میں حدیثِ ضعیف کی جو قسمیں ہیں مرسل ہے معلق ہے تو انشاءاللہ اس کو مختصر بیان کہا جائے گا یہاں تک کہ ہمارا جانس درست شروع گا پھر تفسیز بیان کہا جائے گا تو آج حدیثِ ضعیف کے بارے میں حدیثِ ضعیف کس کو کہتے ہیں اصل میں ضعیف اس کا معنی ہے لوگت میں دعفا یادعفو دعفا ودعفا معنی کمزور ہونا اور کمزوری کبھی رائے کے اندر ہوتی ہے بات کے اندر اور اسی طرح جسم کے اندر یعنی معنوی اور حسی دونوں کمزوری پائی جاتی ہے دعفا رجولو آدمی کمزور ہو گیا بیماری کے وجہ سے یا دعفا رائے اس کی رائے اور اس کی بات کمزور ہے دعفا لقلو اقل کمزور ہو گیا تو کمزور ہونا یہ بیماری کے الٹا ہے بیماری کے الٹا ہے یعنی تندرستے کے الٹا ہے تو بیمار ہونا کمزور ہونا تو ضعیف حدیث جس کے اندر کوئی خامی پائی جائے حدیث کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی کھامی ہو اب یہ کھامی یا تو بڑی ہوگی یا کم ہوگی یا درمیانی ہوگی یعنی آدمی بیمار بھی ہوتا ہے تو یا تو اللہ حفظ کرے آدمی بہت ہی زیادہ بیمار ہوتا ہے یا درمیان بیماری ہے یا معمول بیماری ہے تو اس طرح سے حدیث کے اندر بھی جو کھامیاں اور کمزوریاں پائی جاتی ہیں وہ بھی اس طرح کی ہیں تو کچھ کمزوریاں چل جائیں گی کچھ نہیں چلیں گی کچھ بہت ہی مشکل سے چل پائیں گی تو اس طرح سے علماء نے تقسیم کی ہے بہرحال اس کی کچھ تفصیل آئے گی تو حدیث زعیف کی تعریف کیا ہوئی کہ حدیث زعیف وہ حدیث ہے جس کے اندر حدیث حسن کے شرائط نہ پائے جاتے ہوں یا اس سے واضح معنی حدیث زعیف ہوئے جس کے اندر حدیث مقبول کے شرائط نہ پائے جاتے ہوں اور حدیث مقبول کے شرائط کیا ہیں کوئی ایک بتا دے سند متصل ہو راوی عادل ہو تام و ضبط ہو شضوز اور علت نہ ہو اور سند متصل ہو تام و ضبط یہ حدیث صحیح کی شرط میں ہے اور حدیث حسن میں تھوڑا سے کم حافظہ والا ہو بہرحال حدیث مقبول کے اور چھٹھی جو شرط حدیث مقبول میں کہ حدیث زعیف معمولی کمزوری ہو اور اس کی کوئی مطابعت اور شوائد نہ ہو تو یہ بھی حدیث مقبول کی شرائط میں سے ہے تو اگر کسی حدیث کے اندر حدیث مقبول کے شرائط نہیں پائے گئے تو وہ حدیث کیا ہوگی زعیف ہوگی وہ حدیث زعیف ہوگی یا حدیث زعیف ہوا ہے جو حسن سے کم درجے کی ہو تو کیا حدیث صحیح حسن اور زعیف تو جو حسن سے کم ہوگی وہ کیا ہوگی زعیف ہوگی تو اصل میں تعریفات کو یاد کرنا راک کر کے اس کا بھی ایک وقت ہوتا ہے درجہ ہوتا ہے لیکن اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کیسی بھی تعریف کریں گے سب کا مفہوم ایک ہی ہوگا سب کا مفہوم ایک ہی ہوگا تو یہ حدیث زعیف کی تعریف ہوئی لوگت اور اسطلاح میں حدیث زعیف کے درجات ہیں یعنی ایک نیایت یہ عالی درجہ کی زعیف حدیث جس کو موضوع کہتے ہیں اور کچھ علماء حدیث موضوع کو حدیث ہی نہیں شمار کرتے لیکن اس کا نام حدیث موضوع رکھا گیا یا تو لوگت کے اعتباس ہے کیونکہ وہ بھی بھولی جاتی ہے یا اس اعتباس سے کہ اس کی سندوقی جانس کی جاتی ہے تو اس اعتباس سے کہ حدیث کا گیا یا جو کہنے والا سمجھتا کہ یہ حدیث ہے اس کے اعتباس سے اس کا حدیث کا گیا ورنہ اس کا حدیث ہی نام نہیں رکھنا چاہیے اور اس کے بعد اس سے تھوڑی کم درجہ کی زعیف یعنی متروک یا منکر متروک یا منکر یا شاد بھی اس میں داخل ہے تو یہ سخت زعیف ہے اور وہ عالی درجہ کی زعیف حدیث ہے حدیث موضوع اور وہ کہیں بھی نہیں چلتی حدیث موضوع کہیں بھی نہ عقائد کے اندر نہ حلال و حرام کے اندر نہ فضال میں کہیں بھی اس کو روایت کرنا جائز نہیں ہے سوائے یہ کہ آدمی بیان کرے کہ حدیث موضوع منگڑت ہے اور لوگوں کو اسے بچائے اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر کی جو حدیث زعیف ہے وہ سخت زعیف ہے جیسے حدیث منکر یا متروک تو وہ بھی چلتی نہیں ہے وہ بھی حدیث چلتی نہیں ہے تیسرے نمبر پر ہے حدیث زعیف لیکن اس کے اندر معامولی کمزوری ہے معامولی کمزوری ہے جیسے حدیث مرسل ہے حدیث مرسل کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حدیث مرسل کچھ علماء قبول کرتے ہیں اور کچھ قبول نہیں کرتے کیونکہ تابعی روایت کر رہا ہے اللہ ایک رسول سے ہو سکتا ہے تابعین سابعی سنا ہو اور تابعین جو تھے ان میں اکثر لوگ دیندار تھے اور بہت ہی جھوٹ وغیرہ بہت ہی کم تھا اور اسی طرح اکثر انہوں نے سابعی سے یہ روایت کیا ہے کہ کچھ علماء قبول نہیں کرتے اور اس کی بھی وجوات ہیں لیکن بہرحال یہ حدیث مرسل اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی راوی جھوٹا ہے حدیث کے اندر جیسے محمد بن سعید المسلوب دونوں برابر نہیں ہو سکتا تو اسی لئے اس کے اندر کمزوری جو ہے معمولی کمزوری ہے تو یہ حدیث چل جائے گی اگر اس کی مطابعت شہائد مل گئے کس صحابی کا فتحہ مل گیا کسی عالم کا فتحہ مل گیا یا کوئی دوسری حدیث مل گئی مرسل یا مسلم داگر سے ضعیف ہو تو اس سے ایک دوسرے کوئی تقیوت اور طاقت ملے گی اور وہ کمزوری ہے وہ ختم ہو جائے گی اور دور ہو جائے گی اسی طرح اگر اختلاط ہے یعنی اختلاط کا مطلب یہ ہے کہ راوی تمیز نہیں کر پاتا ہے صحیح اور ضعیف میں پہلے صحیح تھا بعد میں کسی علت کی وجہ سے ہے کسی سبق پر جہ سے ہے اس کو حدیثوں کے اندر خلط ملط ہو جاتا ہے تو صورت میں بڑاپے کی وجہ سے یا کتابوں کے گم ہونے کے وجہ سے جیسے عبداللہ رہیہ تو اس وجہ سے وہ مختلط ہو جاتا ہے حدیثوں کو غلط آپس ملا دیتا ہے تو اس سنند کیا ہوگا کہ اس کو کہا کہ یہ حدیث مختلط ہے یا یہ راوی مختلط ہے اس کی روایت ضعیف ہو جاتی ہے لیکن اگر دوسری سندھ مل گئی اگر اسی جیسے کمزور ہو یا اس سے اعلیٰ درجہ کی تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اسی طرح کہیں پر تدلیس ہے تو دوسری سندھ ملی اسی کے مثل یا اس کے علاوہ تو اس صورت میں وہ حدیث کیا ہوگی صحیح ہو جائے گی یا حسن ہو جائے گی حسن لے غیری ہو جائے گی یا اسی راوی نے کہیں پر سرات کی اصماکہ تو صحیح ہو جائے گی اگر راوی سقا ہے تو اس طرح اگر معمولی کمزوری ہے تو اس صورت میں وہ معمولی کمزوری وہ ختم ہو جائے گی اور معمولی کمزوری سے مراد کیسے معلوم ہوگا کہ یہ کمزوری بڑی کمزوری ہے اور چلے گی نہیں اور یہ معمولی کمزوری ہے تو اگر راوی جھوٹا ہے تو یہ بڑی کمزوری چھوٹی کمزوری ہے بہت ہی بڑی ہے قذاب راوی ہے جھوٹا اس کی روایت کبھی چلے گی نہیں بلکہ کچھ علماء نے ایسے آدمی پر کفر کا فتح لگا ہے تو اگر ایسا راوی کسی حدیث کی سند میں آیا تو وہ کسی بھی صورت میں نہیں چلے گی تو یہ بڑی کمزوری ہے اس کے علاوہ اگر راوی فاسق ایازم اللہ بغیر حیاء شرم کے بڑے بڑے گناہوں کا حصہ کبھ کرتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی کمزوری ہے بہت ہی زیادہ بھول جاتا ہو لا پروہ ہے تو یہ بھی بڑی کمزوری ہے لیکن اگرچہ اس سے کم ہے جھوٹے راوی سے لیکن جہاں پر معمولی کمزوری ہے جیسے مرسل ہے یا اس کے علاوہ راوی اپنے ہمہ سے سے روایت کر رہا ہے یا اپنے باپ سے روایت کر رہا ہے اگرچہ باپ سے انہوں نے سنا نہیں ہے لیکن وہ باپ کی روایتوں کو زیادہ جانتا ہوگا ہو سکتا ہے کہ ایسی گھر و دوسرے والوں سنا ہو تو کمزوری ہے لیکن کچھ معمولی کمزوری ہے تو یہ دور ہو جا سکتی ہے دوسری سندوں کے وجہ سے تقویت کے وجہ سے شواہد اور مطابعت کے وجہ سے تو یہ معمولی کمزوری اس کو کہتے ہیں تو یہ کیا ہوئی کہ حدیثیں ضعیف جبکہ اس کو کمزوری کم ہو معمولی ہو تو وہ دور ہو جاتی ہے اگر بڑی ہے تو دور نہیں ہوگی اس کے علاوہ حدیث ضعیف کے اندر دوسرا مسئلہ ہے حدیث ضعیف کو روایت کرنا حدیث ضعیف کو روایت کرنا کی کیا حکم ہے روایت کرنا الانگ ہے اور عمل کرنا الانگ ہے تو حدیث کو روایت کرنا نقل کرنا اگر حدیث موضوع منگڑت ہے تو اس کو جائز ہی نہیں کی صورت میں کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے سوائے یہ کہ ہم بیان کریں کہ حدیث موضوع منگرت ہے جیسے کہ علماء نے کتابے لکھی ہے حدیث موضوع کے بارے میں تاکہ لوگوں کو ان موضوع اور منگرت حدیثوں سے بچائیں یحیاء بن معین رحم اللہ نے معمر عن عبان من عبیاء ایش جو جھوٹھے راوی ہیں ان سے لکھ رہے تھے ان کی حدیث لکھ رہے تھے معمر محدث ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں عبان سے عبان من عبیاء ایش اور عبان روایت کرتے ہیں ان سے اور معمر روایت کرتے ہیں کسے ہیں ثابت بنانی سے قرابی ہیں اور وہ ان سے روایت کرتے ہیں تو یحیاء بن معین یہ لکھ رہے تھے نسخہ یہ کتاب لکھ رہے تھے تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اے یحیاء بن معین آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو نسخہ ہے یہ کتاب یعنی عبان کی جو روایتیں ضعیف ہیں منکر ہیں تو آپ کیوں لکھ رہے ہیں تو کہا کہ کل کوئی آئے نہ اور انہوں نے روایت کیا اور پھر عبان کو ہٹا دے اور اس کے جگہ پر کہہ لکھ دے ثابت لکھ دے تو میں پکڑ لوں گا کہ نہیں یہ جو روایت ہے وہ کس کی عبان کی ہے نہ کہ ثابت کی تو اس طرح سے لوگ حدیثوں کو پہچانتے تھے کل بھی ایک راوی ہے محمد بن صاحب جھوٹھے راوی ہیں ان سے امام سفیان صحوری رحم اللہ نے حدیثیں ان کی لکھ رہے تھے اور دوسروں کو منع کرتے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ تو ہمیں منع کرتے ہیں کل بھی کیا حدیثیں مت لکھو اور آپ خود لکھ رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ کہاں اس کا جھوٹ ہے کہاں سچ ہے اور تاں کے لوگوں کو میں اس سے بتا ہوں لیکن جس کو معلوم نہیں ہے وہ یہ سمجھا کہ سب صحیح ہے تو اس طرح سے لوگوں نے موضوع اور منگرد حدیثوں کو اور ضعیف حدیثوں کو منکر جمع کیا تاں کے ہمیں بتائیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ صحیح ہے تاں کے ضعیف سے بچ سکیں اور موضوع سے بچ سکیں تو بہرحال اگر سخت ضعیف ہے اور حدیث موضوع ہے تو اس کو روایت کرنا جائز نہیں سوائے کہ بیان کریں اس کے علاوہ جو حدیث معمولی ضعیف ہے کمزور کمزوری ہے لیکن معمولی کمزوری ہے اس کو اقصر علماء کہتے ہیں جمہور علماء کہتے ہیں اس کو روایت کرنا جائز ہے جیسے امام احمد بن حمبل نے فرمایا کہ جب حلال و حرام کا ہو تشددنا تو ہم سختی کرتے ہیں اور جب فضائل کے اندر ہو تساہلنا تو ہم کہے یعنی راویوں کے بارے میں اتنی سختی نہیں کرتے ہیں فضائل کے بارے میں جنت سے دارانا ہو جنت کی ترغیب دینا ہو یا جنم سے دارانا ہو اس طرح سے فضیلت کے بارے میں ترغیب و ترہیب کے بارے میں لیکن کچھ علماء کہتے ہیں جو امام احمد بن حمبل نے یہ قول کہا تو اسے مراد حدیث حسن ہے نہ کہ حدیث ضعیف نہ کہ حدیث ضعیف بہرحال لیکن یہ قول مروی ہے یعنی فضائل کے اندر اتنی سختی نہیں کرتے بلکہ احکام کے اندر سختی کرتے ہیں اسی طرح صفیان سوری سے اور اسی طرح دوسرے احمد سے بھی یہ قول مروی ہے کہ اگر فضائل کے بارے میں تو وہ حدیثوں کو اتنا زیادہ سختی سے نہیں لیتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں گے امام ترمیزی رحم مولا نے حدیث حسن جو حسن غیری جو حسن ضعیف ہیں اس کو نقل کیا ہے اور اس کو بعد میں کہا ہے کہ حدیث حسن ہے حکم لگا ہے کہ حدیث اس کے اندر راوی منقطع ہے یا سند متصل نہیں ہے اس کے باوجود بھی اس کو حدیث لکھا ہے اس کو تو کہتے ہیں کہ حدیث جو کمزوری معمولی ہو دوسری حدیثوں سے اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہو تو اس صورت میں اس کو روایت کرنا اور نقل کرنا جائز ہے اور یہاں تک امام احمد احمد اللہ فرمایا کہ حدیث ضعیف وہ رائے اور کیا سے میرے اندرزی کے زیادہ بہتر ہے تو بہرحال ضعیف حدیث جس کے اندر معمولی کمزوری ہو اس کو روایت کرنا جائز ہے لیکن پہلے کے زمانے میں علماء اور حتیٰ کے عام لوگ بھی سندوں کو جانتے تھے اور پوچھتے تھے امام احمد شاکر مصر کے بہت بڑے عالم تھے وہ کہتے ہیں کہ اب ضعیف حدیث کو بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ لوگ جانتے نہیں ہیں لوگ جانتے نہیں ہیں کیا ضعیف کیا موضوع کیا منکر کیا صحیح تو آپ بیان کریں گے بیگر بیان کی ہوئے کہ حدیث ضعیف ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ فضائل میں جائز ہے روایت کرنا تو اس سے لوگ دھوکے میں آ جائیں گے اسی لئے بیان کرنا ضروری ہے اور یہی صحیح ہے آپ بیان کریں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس کے لئے یہ خامی ہے یا اس کی خامی دور ہو گئی یا کسی بڑے عالم کا قول اکھل کریں کہ اس کو شیخ البانین ہے یا دوسرے بڑے عالم نے اس کو صحیح کرا دیا ہے تو اس وقت میں آپ کی ذمہ داری ہٹ گئی تو یہ روایت کرنے کے بارے میں تو جمہور علماء حدیث ضعیف کو فضائل اور ترگیب طریب میں روایت کرنا جائز کہتے ہیں اب اس کے بعد حدیث ضعیف پر عمل کرنا یہ دوسرا مسئلہ ہے حدیث ضعیف پر عمل کرنا یہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے تو اس سلسلے میں متعدد اقوال ایک قول یہ ہے کہ حدیث ضعیف پر مطلقا عمل کرنا جائز نہیں ہے جب حدیث ضعیف ہے تو عمل کرنا جائز نہیں ہے اور بہت ساری حدیث صحیح موجود ہیں اس پر عمل کریں گے تو ہمارے لئے کافی ہے صحیح بخاری کندر حدیثیں یا صحیح مسلم کندر یا دوسری حدیث جس کو علمانہ صحیح قرار دیا ہے تو وہ ہمارے لئے کافی ہے دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں ضعیف حدیث پر مطلقا عمل کیا جائے گا یعنی مراد معمولی کمزوری والی حدیثیں جس کے اندر معمولی کمزوری ہو ان کتا ہو یا ارسال ہو یا اختلاط ہو یا تدریس ہو تو ان ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے فضائل کے اندر ترغیب و ترغیب کے اندر یہ قول ہے اور جو اس سے پہلے گزرا حدیث موضوع اور اس کے بارے میں تو وہاں علماء کے دو شرطیں ہیں کہ اگر عقائد کے اندر حدیث سے موضوع نہ ہو یا حدیث جو ضعیف ہے یا منکر ہے عقائد کے اندر نہ ہو اور اسی طرح حلال و حرام کے بارے میں ہو تو اس کو روائد کرنا جائز ہے اس کے علاوہ جائز نہیں ہے جو حدیث معمولی کمزوری ہے اس کے بارے میں ایک اور گزرا کہ عمل کرنا جائز نہیں ہے دوسرا قول ہے کہ عمل کرنا جائز ہے مطلقا فضائل کے میں اور ترغیب اور ترغیب کے اندر لیکن عقید کے اندر نہ ہو اور اسی طرح سے ضعیف حدیث اور اسی طرح حلال و حرام کے بارے نہ ہو اگر ترغیب اور ترغیب ہے اور اسی طرح فضائل ہے تو اس پر عمل کرنا جائز ہے یہ کچھ علماء کہتے ہیں تیسرا قول ہے تفصیل والا قول کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا جو معمولی کمزوری ہے جائز ہی نہیں ہے مگر چند شرائط کے ساتھ چند شرائط کے ساتھ کہ وہ ضعیف حدیث عقیدے کے بارے نہ ہو پہلی شرط حلال و حرام کے بارے نہ ہو تیسری شرط ہے کہ اس کی کوئی اصل موجود ہو جیسے ماں باپ کی خدمت کرنا قرآن میں موجود ہے اس کا حکم و بالوالدن احشانہ حدیث کے اندر بھی ہے من احق الناس بے اس نساب دی قالا اموک قالا اموک قالا قالا سم من قالا بوک تو صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے اس کی اصل موجود ہے اب اگر اس سلسل میں کوئی ضعیف حدیث آگئی آگئی معامل کمزوری تو اس کو بیان کرنا جائز ہے اور اس کی فضیلت کی امید رکھنا جائز ہے یہ کہتے ہیں تو اس کی اصل موجود ہو اسی طرح جیسے آشرہ ذلحجہ اس کے روزوں کی فضیلت آگئی اس کے روزے رکھنا تو اگر کوئی ضعیف حدیث ہو کہ آشرہ ذلحجہ اس کے دس روزے رکھو ضعیف حدیث ہے بیان کرنا جائز ہے یعنی اس قول کے مطابق کیونکہ اس کی اصل موجود ہے اللہ کا صرف مہیا جو صحیح بخاری مسلم کا حدیث موجود ہے کہ دس ایسے دن ہیں جس میں اللہ کو سب سے زیادہ عمل مَا مِنْ اَيَّامٍ اَلَا عَمَلُوا صَعَلِحِ اَحَبُوا إِلَى اللَّهِ مِنَحَذِلْا اَيَّامِ یعنی ذل اَيَّامُ اَيَّامُ ذلحجہ اللہ عشرہ ذلحجہ کہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب جو عمل ہوتے ہیں ان دس دنوں کے اندر ہوتے ہیں تو عمل اسوارے میں کیا ہو گیا روزہ بھی آ گیا تو اس طرح سے اس حدیث کیا معنی دوسری حدیثوں کے اندر پائے جاتا ہے اس لئے علماء نے کہا کہ اس طرح کی حدیث اس کی اصل موجود ہے تو چل جائے گی یہ تیسرا قول ہے جو کہتا ہے کہ زیادہ حدیث پر عمل کرنا جائز ہے اگر اس کی اصل موجود ہو اور اسی طرح وہ سخت زیادہ نہ ہو یعنی سخت زیادہ نہ ہو اور اسی طرح عقید کہہ کندر نہ ہو حلال وحرام کہندر نہ ہو تیسری شرط اور اسی طرح اس کی کوئی اصل موجود ہو چونسری شرط یہ ہے یا پانچوی کہ اس کا کسی دوسری حدیث تارز و ٹکرہ نہ ہو صحیح حدیث ہو اس سے اس کا تارز اور ٹکرہ نہ ہو اگر ٹکڑا رہی ہے تو اس صورت میں وہ حدیث ضعیف ہے تو پھر اس کا مطلب ہی نہیں ہے کہ اس کو عمل ملیا جائے اور اس کے علاوہ چھتھی شرط یہ ہے کہ جب آپ عمل کریں تو یہ اعتقاد نہ رکھیں کہ یہ اللہ کے رسول ثابت ہے بلکہ احتیاط کی طرح بیان کریں اور اسی طرح اس کو روایت کرتے ہوئے کہیں کہ روب اعقیل یہ نہیں کہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے یا اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ کے رسول نے کہا بلکہ روب اعقیلہ مجھول کا سگاہ جس میں ضعیف کا اشارہ ہوتا ہے لیکن یہ اہل علم کے لئے لیکن جو لوگ نہیں جانتے ہیں تو وہاں پر بیان کرنا ضروری ہے تو تن شرط علماء نے بیان فرمایا کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے فضائر کے اندر ترغیب و تعریب کے اندر جبکہ اس کے اندر یہ شرائط پائے جاتے ہوں لیکن یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شرائط صرف عملی کولی ہیں لیکن عمل نہیں ہو پتا ہے اگر کوئی آدمی کہا گا یہ حدیث اللہ کے حسوس حابد نے میں عمل کر رہا تو کیسے ہوگا تو اسی لئے راجع قول یہی ہے کہ ضعیف حدیث پر مطلقا عمل کرنا جائز نہیں ہے اگر اس کی متعدد سندے مل گئی تو وہ حدیث ضعیف سے نکل کر رہا حسن لے گئی ہو گئی مقبول ہو گئی لیکن اگر جب تک وہ حدیث ضعیف ہے تو اس صورت میں وہ ضعیف ہی رہے گی اس پر عمل نہیں کہا جائے گا کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من حدث انی بی حدیث نیوران وقذبن فوہد القاذبین اور اسی طرح امام شوکہ نے فرماتے ہیں کہ اسلام کے جتنی بھی حکام ایسا برابر ہیں شریعت کے اعتبار سے حلال و حرام اس طرح مستحب اسی طرح فضیل بیان کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے سب وحی ہے تو جب اللہ کے رسول نے کہا ہی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے تو پھر بیان کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو اس لئے راج قول یہ ہے کہ حدیث ضعیف پر عمل نہیں کیا جائے گا اگر وہ ضعیف ہم اس کو مانتے ہیں مثال کے طور پر آپ کیوں فرق کرتے ہیں اس مسئلے میں اور اس مسئلے میں تراویہ کیلئے اگر کوئی حدیث آئے کہ تراویہ کیلئے آذان دو آذان دینا چاہیے تو عمل نہیں کریں گے کیونکہ اس طرح ثابت نہیں ہے تو اس طرح سے کسی مسئلے کے اندر فرق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ثابت ہے شئی ہے مقبول حدیث ہو گئی ہے اس کی کمزوری دور ہو گئی ہے تو حسن لے گئی ہو گئی اور مقبول ہو گئی اور اس پر عمل کریں گے لیکن اگر حدیث ضعیف ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا یہ امام شوکانی کا قول ہے اسی طرح امام بخاری اور مسلم اسی طرح متاخری منہ سے شکالبانی رحم اللہ وغیرہ علماء اور یہی قول درست ہے کیونکہ ہمارے پاس حدیثیں صحیح موجود ہیں اور اتنی حدیث صحیح موجود ہیں وہ شرائط اگر نافذ کرنے جائیں گے تو نافذ ہی نہیں پائیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث ضعیف اور عمل کریں لیکن احتیاط بڑھتے ہیں یا اعتقاد نہ رکھیں جب آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا رسل ثابت ہے تو پھر کیسے عمل کر رہے ہیں تو مستحب ہو یا فضیلت ہو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے جب اللہ بیان کہہ کہ اس کی یہ فضیلت ہے فجر کی طرح ہے اس کی فضیلت ہے کہ دنیا اور دنیا کی طرف سے بہتر ہے جب ہم معلوم ہوں کہ صحیح حدیث تب ہی ہم اس کے بارے میں کریں گے تو وہ عمل کرنا جائز نہیں ہے روائز کرنا بھی جائز نہیں ہے نہیں لیکن کمزوری معمولی کمزور والی علماء کے لئے روائز کرنا جائز ہے جیسے کہ سنن وغرہ میں عادی سے پہ جاتی ہیں روائز کرنا استعناس اور یہ اعلق چیز ہے لیکن اس پر عمل کرنا ایک اعلق مسئلہ ہے یعنی زوق باتا نہ پڑے گا پہلے کلمہ کہتے ہیں بیان کرنا ضرور نہیں ہے کیونکہ وہ سنندوں کو جانتے تھے بعد میں شیخ امام آحمد شاکر وغیرہ نے فرمایا کہ نہیں بیان کرنا ضروری ہے کہ لوگ آپ جانتے نہیں ہیں اور اس میں وہاں پر بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ جب بیان کرے ضعیف حدیث کو تو کہیں کہ بیان کیا گیا ہے روایت کیا گیا ہے لیکن اس لفظ کو بھی لوگ نہیں سمجھیں گے تو اس لئے وضاعت کرنا ضروری ہے کہ یہ یعنی ضعیف یعنی اس کا مطلب ثابت نہیں ہے یعنی کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے کسی عالم پر امام ایراخی رہا مولانے اعتراض کیا حدیث بیان کیا موضوع منگلت تو کہا کہ نہیں حدیث صحیح ہے کہا کیسے کہ میں نے موضوعات ابن جوزی کے اندر یہ کتاب آئی ہے اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے یعنی ان کو معلوم نہیں کہ موضوعات جو کتاب ابن جوزی کی اس کا کیا مطلب ہے یعنی اس کا مطلب اس حدیث کے اندر جو حدیثیں وہ منگلت اور جھوٹی حدیثیں ہیں تو جسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے تو اس صورت میں بیان کرنا ضروری ہوتا ہے یہ جو صورت فاتحہ کے بارے مسئلہ بیان کیا ہے جو جو کرا خلف الامام تو یہاں پر بہت ساری حدیثوں کو انہوں نے اس طرح رد کیا ہے کہ انہوں فلانے فلان سے سنا نہیں ہے تو معامل ہی کمزوری ہے لیکن انہیں حدیثوں کو رد کر دیا ہے اور عقائد کے اندر نہیں ہے لیکن بیرہ کہنے مقصد یہ ہے کہ علماء معامل ہی کمزوری کے وجہ سے بھی حدیث کو رد کر دیتے ہیں بڑے بڑے جو محققین ہیں اور یہی اس کا مطلب وہم جو ہم بیان کرتے ہیں کہ حدیث کے اندر وہم ہو جائے یا اسی طرح سے جو دوسری مخالفت ہیں حدیث شاد ہو جائے گی تو پھر اگر اس طرح سے لیں گے تو دروازہ ہی کھل جائے گا اسی طرح اللہ علم سب سے بہتر قول یہی ہے کہ ضعیف حدیث کو کسی بھی سلطن نہیں لیا جائے اگر ضعیف ہے تو اگر آپ نے اس کی کمزوری کے دور کر دیا ہے اور یا کسی بڑے علمان ہے کہا کہ صحیح ہے تو سلطن مسئلہ لگ ہو گیا اب یہ جیسے کہ اس میں شرط یہ ہے اگر کہ وہ ارزن میں مثال آگئی اس میں یہ ہے کہ وہ کس کے اندر آحکام کے اندر نہیں ہو کس کے اندر تو یہ آحکام کے اندر آ جائے گی یعنی تو وہ شرط ہے ضعیف حدیث میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ دوسری صحیح حدیث تکرہ نو کیونکہ دوسری صحیح حدیث ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میکرہ بے فاتھل کتاب تو اس سے تکرہ تار ہو جائے اب وہ رہی سے پوچھا گیا کہ ہم سورہ فاتح پڑھا امام کو پیچھے تو کہا کہ ہاں تو کہا کہ اگر امام زور سے پڑھ رہا اکرافی نفس سے کہا اپنے نفس کے اندر پڑھو تو اس طرح اگر صحیح ضعیف حدیث ہے یا اگر ایک حدیث حسن بھی ہے اور دوسری حدیث صحیح ہے اور حدیث حسن صحیح حدیث تکرہ رہی ہے تو اس طرح میں کیا ہوگا صحیح حدیث کو مقدم کہا جائے گا تو یہ تو جب حدیث مقبول ہے اور جو اس سے عالی عصف آرد ہے تو اس کو نہیں قبول کہا جائے گا تو اس طرح میں جو ضعیف ہوگی اس کو ممباب اولا قبول نہیں کہا جائے گا اور اسی طرح حدیث ضعیف کے متعلق اور چیزیں ہیں یعنی کم سے کمیں ایک مثال پہلے دے دیں مثال جو حدیث ضعیف کی ہے کتاب کے اندر امام ترمیز رحم اللہ کی وہ حدیث ہے اب سنن ماجعب میں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے کتاب تحرم ہے باب ماجعب ہی کراہیت ایتیان الہائد یہ باب کہ حیضہ عورت کو حیض کی عورت میں اس کے قریب جانا یعنی ہمستری کرنا اس کی قرحات کے بارے میں اور یہاں پر قرحات سے مراد حرام ہے کیا ہے ترمیزی کے اندر کبھی مکروہ ہوتا ہے نہ کرنا افضل ہے کریں گے تو گناہ نہیں ہے لیکن کبھی قرحات کا معنی حرام کے معنی مہتہ ہے اور یہاں پر حرام کے معنی میں ہے اور وہ حدیث یہ ہے امام ترمیزی رحم اللہ نے فرمائے قَالَ حَدَّسَنَا بُنْدَار قَالَ حَدَّسَنَا يَحَيَا بِن سَعِيد وَعَبْدْرَمَن مَحْدِي وَبَحَدْ بِنَسَدْ قَالُوا حَدَّسَنَا حَدَّسَنَا حَمَاد بِن سَعِلْمَا عَنْ حَكِيمِ الْأَسْرَمُ آپ کتاب میں حکیم الْأَسْرَم سے روایت ہے یعنی وہاں سے انہوں نے سندھ کو حضب کر دیا آگے سے عَنْ حَكِيمِ الْأَسْرَمُ عَنْ عَبِي تَمِيمَا عَلَهُ جَعْمِي عَنْ عَبِي حَرَيْتَ رَضِي اللَّهُ عَنْ نَبِي صَلَمَ قَالَ مَنْ عَتَا عِمْرَةً مَنْ عَتَا حَائِدًا اَوْ عِمْرَةً فِي دُبُورِهَا اَوْ قَائِنًا فَقَدْ كَفَرْ بِمَا اُنزِرَ عَلَى مُحَمَّدٍ حدیث یہ ہے کہ ابو ریلہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس آدمی نے اپنی عورت سے ہم بسترے کی حیز کی عالت میں یا پاکھنے کی جگہ پر ہم بسترے کی جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں پر نہیں یا کسی کہین کے پاس آیا جو غیب کی باتوں کا دعویٰ کرتا ہے تو اس نے جو اللہ کے رسول پر اتارا گیا ہے اس کا کفر کیا ہے یعنی وہ کافر ہو گیا یہ حدیث ہے پہلے تو اس حدیث کا معنی ظاہری یہ ہے کہ آدمی اگر حیز کی عالت میں ہم بسترے کرتا ہے یا دوسری جگہ جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں پر ہم بسترے کرتا ہے یا کہین کے پاس آیا تو آدمی کافر ہو گیا اس کا ظاہری معلوم یہ ہے لیکن امام ترمیزی فرماتے ہیں کہ یہاں پر کفر مراد حقیقی نہیں مراد سختی ہے اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کو جائد سمجھتا ہے تو کفر ہے ورنہ سختی کا معنی ہے یعنی ایسا کرنا کفر کا کام ہے نہ کہ آدمی کافر ہو جاتا ہے جیسے اللہ کے رسول ہمارے سباب المسلم فسوقن وقیتال کفر مسلمان سے غالی دینا فسق کا کام ہے اور اسے لڑائی کرنا کفر ہے اور اللہ نے دوسرے جگہ فرمائے وَإِن تَعَفَتَانِ مِنَ الْمُومِنِينَ ایک تَتَلُو اگر مومنوں کی دو جمعاتیں لڑائی کریں تو مومن بھی لڑائی کر سکتا ہے آپس میں تو وہاں پر کفر مراد کفر ازگر ہے یا اس کو جائے سمجھے تب کفر اکبر ہو جائے گا تو ایک مانا یہ ہو گیا تو بہرحال یہاں پر سختی کا مانا ہے یعنی یہ چیز حرام ہے گویا کہ اس نے ایسا کام کیا کفر جیسا کام کیا تو یہ حدیث ہے اس حدیث کے اندر صاحب ایک کتاب میں رہمایا کہ حکیم اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ابن حجر نے فرمایا کہ وہ کیا ہیں ضعیف راوی ہیں کیا ہیں ضعیف راوی ہیں اس وجہ سے وہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے تو یہ ضعیف حدیث کی مثال ہے تو حکیم اللہ علیہ وسلم جن کا نام ہے حکیم بن حکیم کچھ نکا تو یہ ضعیف راوی ہیں اس وجہ سے یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر جو حماد بن سلمہ پہلے ہیں وہ حکیم اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے منکر حدیث رویت کیے اس وجہ سے بھی ضعیف ہوئی اسی طرح حکیم اللہ علیہ وسلم ابو تمیمہ سے رویت کرنے میں ضعیف ہیں تو اس وجہ سے بھی کیا ہے حدیث ضعیف ہے تو یہ ضعیف حدیث کی مثال ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ایک چیزے بیان کر رہے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث ہے صحیح وہ صحیح حدیث ہے دوسری جگہ پر وہی حدیث صحیح ضعیف حدیث یا موضوع حدیث موضوع سنن سے مر ہوئی ہے تو وہاں پر وہ حدیث ضعیف نہیں ہے بلکہ اس کی سنن کیا موضوع اور کہیں گے یہ حدیث موضوع ہے لیکن دوسری سند سے وہ صحیح ہو جاتی ہے تو کسی حدیث کے بارے میں یہ حکم لگا کسی عالم کا کہ حدیث ضعیف ہے تو اس سند کے عدوار سے دوسری سند سے صحیح ہو جیسے حدیث عمر کے طریقے سے صحیح ثابت ہے بخاری مسلم کے اندر لیکن یہ حدیث ابو سعید خدری سے بھی مروی ہے اسی طرح علماء کہتا ہے کہ ابو سعید خدری کے راستے سے سند سے وہ ضعیف ہو رہا ہے تو ایسا بہت ہوتا ہے ہاں دوسری سند سے حدیث پر ہم نے دیکھا کہ وہ ضعیف ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر ضعیف ہے تو تمام جگہوں پر ضعیف ہے دیکھیں گے کہ اگر وہ دوسری جگہ پر سند مل گئی ہے تو وہ حدیث صحیح ہو جائے گی لیکن اگر کوئی بڑا امام کہے کہ یہ حدیث اسی سند سے مروی ہے کوئی اور دوسری سند نہیں ہے یہی حدیث ہے اور اس کے اندر فناراوی جو اٹھا یا قذاب ہے یا جو بھی علت ہو تو اس طرح میں وہ ضعیف ہوگی اس طرح میں ضعیف ہوگی ہاں کرتے ہیں اکثر جگہوں پر اور اسی طرح وہاں پر بھی دیکھنا ضعوری ہے غرابت کی طرح غرابت نسبی اور مطلق اور اسی طرح کوئی امام کہتا ہے کہ اس کی ایک ہی سند ہے تو انہوں نے اپنے علم کی مطابق کہا لیکن دوسرا علم کہتا ہے کہ نہیں اس کی سند ہے تو ہر حدیث کا حکم ہوتا ہے تمام علماء یہ کہیں کہ نہیں اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے یا دوننے کے بعد ملی نہیں تو صورت میں وہ حدیث کا ضعیف ہی باقی رہے گی دوسری مثال حدیث ضعیف کی امام ترمیزی رحم اللہ نے فرمایا قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا ولی بن مسلم عن معاوی بن یحییٰ السدفی عن الزہری عن نبی حریز رضی اللہ عنہ عن نبی سلمہ قال لا یعزن الا مترد یہ حدیث امام ترمیزی نے اباب السلا باب مجا فی کراہیت الازان بغیر وضو کہ یہ باب ہے بغیر وضو کے ازان دینا مکرو ہے یہاں پر مکرو اس مرد مکرو یعنی وہ کام جس کو نہ کرنا افضل ہے کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا وہاں پر حرمت کا معنی ہے تو اسی لئے امام ترمیزی رحم اللہ بہت سارے جگہ پر مکرو استعمال کرتے ہیں حرام کی معنی میں اور بہت سا جگہ پر مکرو مکرو کی معنی میں یعنی جو احکام فقیہ ہیں وہ پاس واجب جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے مستحب کرنا افضل ہے نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے اور پھر حرام جس کا کرنا حرام ہے کریں گے تو گناہ ہوگا اور مکرو اگر ہم نے کیا تو اچھا نہیں کیا نہ کریں گے تو افضل ہے جس کا لیکن گنے گار نہیں ہوں گے گنے گار نہیں ہوں گے جیسے مسجد میں داخل ہوں دائیں پیر سے داخل ہوں گے اور باہر پیر سے نکلیں گے تو یہ مصطحب ہے اگر آپ باہر پیر سے داخل ہو گئے تو آپ نے قرحات کا کام کیا ہے یعنی حرام نہیں کہا لیکن مکروح چیز ہے تو کیا ہے مکروح اس کو کہتے ہیں کہ کرنا افضل نہ کرنا اس کا افضل ہے کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا تو یہ حدیث کیا ہے حدیث ضعیف ہے اب وہ یہ مثال بیان کی ہے اب بغیر آذان کے بغیر وضوح کے آذان دینا یہ مکروح ہے لیکن آذان درست ہے آذان کیا ہے دوست ہے اب یہ حدیث اگر اس حدیثیں دیکھیں گے کوئی آذان نہیں دیکھا مگر وضوح کرنے والا ہیں تو اس لئے کیا ہوگا وضوح کرنا ضروری ہی ہے لیکن یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے اور اس کی علت کیا ہے علماء نے کہا کہ وہ ضعیف راوی ہیں بہت سارے علماء نے کہا ہے اس کی علماء ولی مسلم ہے وہ تدلی سے تصویہ کرتے ہیں یہ بھی ایک علت ہے لیکن اس سے بڑی علت ہے کہ محیبن یحیاء صدفی یہ ضعیف راوی ہیں اور اس کے علاوہ امام زہری دیوار کرنا کسے ابو غریرہ سے تو امام زہری نے ابو غریرہ سے نہیں سنائے امام زہری نے امام ترمیز نے کہا لم یسمہ زہری من ابی غریرہ رضی اللہ عنہ امام زہری نے ابو غریرہ سے حدیث کو نہیں سنا ہے تو یہ اپن انکیتہ ہے یہاں پر اور اسی طرح ابی ضعیف ہے تو یہ ضعیف حدیث ہوئی کیوں کہ سندھ کے اندر سخت ہے سندھ کے اندر راوی کر گیا ہے زہری نے ابو غریرہ سے نہیں سنائے امام زہری رحمہ اللہ عنہ اور اسی طرح معاویہ بن یحیاء صدفی یہ ضعیف راوی ہیں قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا ولید بن مسلم ان معاویہ بن یحیاء صدفی ان زہری ان ابی غریرہ رضی اللہ عنہ اس طرح سندھ ہے تو یہ ضعیف حدیث کے اندر ٹائم کی طرح پاکی بھی تو اب حدیث ضعیف کے بارے میں اگر کوئی سوال ہو بہرحال ضعیف حدیث کی عمل نہ کرنے کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں لیکن انتنا انشاءاللہ کافی ہے لیکن راج قول یہ حدیث ضعیف پر عمل نہیں کیا جائے گا کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو بہت ساری بدد کو آپ کوئی بھی کہیں بھئی یہ اس پر حدیث ضعیف ہے اور یہ فضل کا ہے یا عجر کا عمل ہے تو اس نے کیا ہے حدیث چل جائے گی یہ تو چاہے میلا عید ملاد ہو یا اسی طرح سے دوسری بیدات ہو تو کسی عبادت کو تقسیز کرنا ضعیف حدیث ہے اب جیسے نفل نماز مطلقن جائز ہے یعنی اللہ کے سنوے میں کہ جو وضوع کرے فیل راکات پڑے تو اس کا سواب ہے اسی طرح جب بھی مچن داخل ہوں تو دور راکات پڑے سواب ہے لیکن اگر کوئی کہے کہ جمعیراز کے دن یا منگل کے دن دور راکات پڑیں نہیں چلے گا بھئی آپ نے اس کو تقسیز کیا کہاں سے دلیل ہے اگر جو عدیث معمولی ضعیف لے کے نہیں چلے گی اگر وہ ضعیف انہوں اس کو مانتے ہیں تو اس وقت میں تقسیز کا نجائز نہیں ہے شابان کی رات لوگ پندرہ ویش شابان کی جو بیدات اجازت کی ہوئے ہیں وہ عدیث ضعیف ہی ہے بڑے درجیق ضعیف ہیں کچھ علماء نے کہا ہے کہ چل جائے گی لیکن بیدار وہ ضعیف ہے عدیث ہے رہے وائد ہیں ضعیف ہیں تو کیا چلے گی نہیں چلے گی اسی طرح رجب کے ستائیسے رجب کونسا ہے تو وہ بھی عدیث ہیں اس طرح ضعیف بیان کی ہے ابن رجب حملی فرماد ہے کوئی عدیث اس میں ثابت نہیں ہے محرم کا روزہ رکھنا یا جو جو محرم کا روزہ رکھنا جائز ہے عاشورہ روزہ لیکن اس کے علاوہ کوئی خاص دن کوئی کہے اب یہ جو دسویں روزہ ہے یا اس طرح نوان بھی اس کی وجہ سے روزہ رکھنا یہ جائز ہے کوئی کہہ گئے نہیں پندرہ روزہ بھی رکھنا جائز ہے تو روزہ رکھنا عبادت ہے مطلقا روزہ کی ترگیب آئی ہے اللہ کا سنمائیہ کہ جس کے پاس شادی کی دانکت نہ فالے بھی سوم تو روزہ رکھے اسی طرح اللہ کا سنمائیہ کہ مآمن یومن یاسوم یومن فی سبیل مآمن عبد یاسوم یومن فی سبیلہ جو آدمی اللہ کرام میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے کبھی بھی سوائے جو حرام ہے جیسے عید کا دن یا آیا متشریک تو سوائے حجیوں کے لیے تو اس صورت میں اس کو اللہ رب رہاں جہنم سے ستر سال دور کر دیتا ہے تو روزہ کی فضیلت ہے اب کوئی کہے کہ جمعہ کے دن مجھے روزہ رکھنا ہے یعنی حدیث میں ہے کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے یا خاص کرے جمعہ اور سمعہ کو چھوڑ کر کے جو حدیث میں ثابت تو ثابت ہے لیکن دوسرے دن ثابت کرے رجب کے معنے میں یا کسی اور معنے میں کہ اس دن مخصوص روزہ رکھنا منگل کے دن یا اتوارہ کے دن جس کا حدیث میں ثبوت نہیں ہے تو کہیں کہ روزہ کی فضیلت آئی ہے میں نے صرف خاص کیا ہے اتوار کے ساتھ یا منگل کے دن اور میں نے منگل اتوارہ کیسی لیے کیونکہ سمعہ اور جمعہ ثابت ہے تو یہ خاص آپ نے کیا کیسے کیا کہاں سے درے کہا بھئی حدیث ہے ضعیف حدیث ہے تو روزہ کی اصل موجود ہے روزہ موجود ہے روزہ کی ترگیب ہے روزہ مجھ رہے تو میں نے صرف اتنا زیادہ کہا کہ اس کو خاص کر دیا ہے تو نہیں خاص کرنا یہ آپ کا کام نہیں یہ اللہ کا حصول کا یا شریعت کا حکم ہے تو اس میں ہاں بیدت میں داخل ہوگا اس کو بیدت اضافی کہتے ہیں بیدت اضافی تو اصل تو یہ جو شط لگائی ہے ضعیف حدیث کے اندر کہ اس پر عمل کیا جائے گا کہ اگر وہ اصل کے تحت موجود ہے اس کی کوئی اصل موجود ہو تو یہ بھی منقد ہے یا منتقد ہے یعنی اس پر اعتراض ہے کیونکہ اگر اصل موجود ہے اس نے خاص کیا ہے اگر وہ چیز عام ہے یا عام ہے اس کو کسی نے خاص کیا ہے اور اسی طرح کسی جگہ سے اس کو خاص کر دیا ہے کسی زمانے سے اس کو خاص کر دیا ہے تو وہ بیدت میں داخل ہوگا تو پھر بیدت کے معنی ہی نہیں رہ گا اگر آپ اس طرح سے ضعیف حدیثوں سے چیزوں کی ایجاد کریں گے جو عام چیزیں موجود ہیں اس کی اصل موجود ہے تو اس حد میں کیا ہوگی کہ بیدتوں کا رواج اور آج کل جو بیدتوں کا رواج ہے وہ انہیں ضعیف حدیثوں پر ہے کچھ زیادہ ضعیف ہیں منکر ہیں موضوع ہیں کچھ ضعیف حدیث ہیں جیسے آناف کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے اس کا کچھ علماء کی ہے دوسرا بھی حکم ہے القحقہ تنقض وضو زیادہ حسنہ اس سے کیا وضو باطل ہو جاتا ہے تو کہ اس سے وضو باطل ہو گیا کہ یہ ضعیف ہے ضعیف حدیث پر عمل کرنا آناف کہاں بھی کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث رائے سے اور کیا سے زیادہ بہتر ہے تو اس طرح فقہ کی کتاب کے اندر جو اس طرح علماء نے فتوہ دیا یا جو شرط لگائی ہے بہت سارے حدیثیں بری پڑی ہیں تو اس سے بہت ساری جو سنت چھوٹ گئی ہیں جو اصل جو سنت ہے اس پر عمل نہیں کرتے اب اللہ کے حصول گیارہ کھاتے پڑھتے تھے اگرچہ مطلق نفل پڑھنا جائز ہے لیکن اب اس پر عمل نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری تراویہ کو چھوڑ کر کے کیونکہ آپ نفل کتنا بھی پڑھ سکتے ہیں خاص کرنا کہ اتنا ہی پڑھیں گے یا اللہ کے حصول ثابت ہے اللہ کے رسول کی طرح نصب کرنا یہ صحیح نہیں ہے لیکن بہرحال مطلق نفل پڑھنا جائز ہے کہنا ہے مسئلہ جو صحیح حدیث ہو اس پر عمل نہیں کرتے اور جو ضعیف ہیں اس پر عمل کرتے لیکن تراویہ کا مسئلہ چھوڑ کر کیونکہ تراویہ کے بارے میں اگر ہم نفل مانتے ہیں مطلقا تو کتنی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اللہ کے حصول گیارہ پڑھتے ہیں آپ گیارہ پڑھیں گے اس کو صحیح سے پڑھیں گے اور جو بھی چیزیں آپ کی زندگی صوت ہو جائے گی اور اس سے صحیح مسلم کے اندر اب ضعیف حدیثوں کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ابھی کسی نے صحیح بخاری کو پڑھا نہیں ہے چاہے کوئی بھی فرقہ ہو اور اس پر عمل ہی کہہ نہیں ہے صحیح مسلم کے حدیث اس پر عمل کہہ نہیں ہے آپ ضعیف حدیث دونڈ کر دونڈ کر کے تلاش کر کے اور اس پر عمل کر رہے ہیں تو کیسے چلے گا تو صحیح یہ ہے کہ آپ جو صحیح حدیث ہیں جس کو بڑے بڑے علمان صحیح کرا دیا ہے جو صحیح اس کو قبول کریں اور جو ضعیف ہے اس کو چھوڑیں